دوستو اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کامیاب لوگوں کے چار اصول بتاتا ہوں لیکن بدقسمتی سے ہم پاکستانی قوم ہیں ہم ان پر عمل نہیں کرتے آپ یقین مانیں ان چاروں میں سے کسی ایک پر آپ دل سے عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ زندگی میں گروہ کرنا شروع کر دیں گے میری آج ہی ویڈیو کا سٹارٹ بل گیٹس کے اس بات سے کروں گا جو مجھے بہت زیادہ انسپائر کرتی اور کئی دفعہ سن چکا ہوں دوسروں کو بھی سنا چکا ہوں میں یہ مانتا ہوں کہ ہمیں یہ بات روز سننی چاہیے بار بار سننی چاہیے ہر اس شخص کو سننی چاہیے جو اپنے دل میں امیر ہونے کی خواہش رکھتا ہے وہ جملہ بتا ہی کون سا ہے بل گیٹس کا کہنا ہے کہ اگر آپ غریب گھرانے میں پیدا ہوئے ہو اگر آپ غریب گھرانے میں رہ کر غریب ہی مر گئے ہو تو یہ ٹوٹلی آپ کی فالٹ ہے آپ کی غلطی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں ان لوگوں کی زندگیوں میں سے جو بہت زیادہ امیر اور کامیاب ہو چکے ہیں چار مشورے دوں گا یہ میں نے خود بھی پڑے ہیں میں نے اپنی اوپر اپلائی کرنے کی کوششیں کی ہیں تب ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور چار اصول میں آپ لوگوں کے ساتھ بیان کرنا ہوں جو آپ کے اور میرے لیے ہر اس شخص کے لیے ہیں جو بل گیٹس کی بات پر یقین رکھتا ہے اس وجہ سے نہیں کہ وہ نون مسلم ہیں اس وجہ سے کہ قدرت کا پیمانہ ہر کسی کے لیے ایک ہی ہے کامیابی کا اگر آپ اس پیمانے کو فالو کریں گے تو دیفنیٹلی یو بی ایبل ٹو گرو مور ان مور اور زندگی میں اگر کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں تو پلیز جڑے رہیے میری اس ویڈیو کے آخر تک بہت کچھ لرن کرنے کا موقع ملے گا آپ کو دوستو سب سے جو پہلا اصول ہے وہ اپنے اوپر انویسٹ کریں آپ یقین مانیں میں آج سے پانچ دس سال پہلے میں سمجھتا تھا کہ اپنے اوپر انویسٹمنٹ کا مطلب ہے اچھے کپڑے پینٹکوٹ اچھی گاڑی اچھا موبائل اچھی گڑی لیکن مجھے تب یہ احساس ہوا کہ اگر آپ ایک اچھا فیوچر چاہتے ہیں تو زندگی میں اچھی انویسٹمنٹ کریں اور سب سے اچھی انویسٹمنٹ وہ ہے جو آپ اپنے اوپر کریں گے کیونکہ اسے آپ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا گاڑی چھین سکتا ہے پینٹکوٹ چھین سکتا ہے گاڑی چھین سکتا ہے پیسے چھین سکتا ہے لیکن جو آپ اپنے اوپر انویسٹمنٹ کریں گے وہ کوئی بھی آپ سے نہیں چھین سکتا اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس کوئی کار ہو اور آپ کو پتا ہو کہ آپ کو زندگی میں بس ایک ہی گاڑی ملے گی تو تب کیا کریں گے آپ آپ اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے اس پر کوئی سکریچ بھی نہیں آنے دیں گے اس کی حفاظت کریں گے اسے گیراج میں کھڑا کریں گے اسے بچا بچا کے رکھیں گے تاکہ اس کا انجن خراب نہ ہو دوستو بلکل اسی طرح زندگی میں بھی آپ کو صرف ایک دماغ اور ایک ہی باڈی ملیے کیا آپ اس کا تب خیال لکھنا شروع کریں گے جب آپ پچاس سال کے ہو جائیں گے آپ یقین مانے میں صبح فائی فیم کلب میں جب ورک آؤٹ کر رہا ہوتا ہوں تو بابے مجھ سے پوچھتے ہیں اسد بھئی کوئی بیماری ہے تو میں انہیں کہتا ہوں نہیں مجھے کوئی بیماری نہیں ہے خدا نہ خاصتہ پچاس سال کا ہو جاؤں گا بلڈ پریشر شوگر اور ڈائیبٹیز اور بہت محلک بیماریوں میں جب مبتلا ہوں گا تب کروں گا ورک آؤٹ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کامیابی کا راستہ ہمیشہ اپنے اوپر انویسٹمنٹ کرنے سے شروع ہوتا ہے اور سب سے اچھی انویسٹمنٹ ہے کہ آپ اپنی سکلز کو امپروف کریں اور اپنے نالج کو امپروف کریں دنیا میں کوئی بھی پرفیکٹ پیدا نہیں ہوتا دوستو ہر کوئی سیکھتا رہتا ہے لرن کرتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو بہتر بناتا ہے اس لیے آپ بھی زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھیں نیا سوچیں اور نیا کریں دوسری بات یاد رکھئے آپ کی کمپنی آپ کی صحبت یاد رکھیں انسان اس انسان سے پہچانا جاتا ہے جو اس کا سوشل سرکل ہوتا ہے زندگی میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ کی ایسوسیئٹ کرتے ہیں ایسوسیئشن کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے کس طرح کے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اڑو تو چڑیوں کے ساتھ اور سوچو کہ آپ نے شاہین اور اکاب بننا ہے انچی فضاء میں پرواز کرنا ہے آسمان کا سینہ چیرنا ہے ایک ایگل بھی یاد رکھیو اگر مرحیوں کے ساتھ پرورش پائے گا ان کے ساتھ دانا دنکا چگے گا انہی کے ساتھ رہے گا تو کبھی بھی اڑنا نہیں سیکھ پائے گا اس لیے جس طرح آپ بننا چاہتے ہیں اسی طرح کے لوگوں کو ڈھونڈو ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو ان کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کرو یہ آپ کی کامیابی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے دوستو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ ان کے جیسے بنتے چلے جاؤ گے ان سے سیکھتے چلے جاؤ گے ان کے خال جو ہے اس میں آپ ڈلنا شروع ہو جائے گے جیم رون نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ زندگی میں آپ ان پانچ لوگوں کی طرح بن جاتے ہو جن کے ساتھ آپ سب سے زیادہ وقت گزارتے ہو تو دوستو اپنے آپ آس پاس کے لوگوں کو بڑی اکلمندی کے ساتھ چنو اپنا سوشل سرکل جو ہے نا بڑی اکلمندی کے ساتھ چنو کیونکہ ایک دن آپ ان جیسے ہی بن جاؤ گے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جو میری ٹیم میں جو ویڈیو ایڈٹ کر کے آپ تک پہنچاتی ہے تو کہیں نہ کہیں مجھے ان میں اپنا آپ نظر آتا ہے کس لیے کیونکہ ہم سارا دن اکٹھے گزارتے ہیں تو بس اوقات زندگی کے اس فیز میں آپ پہنچ جاتے ہو جب آپ دوسروں کے ساتھ صرف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنی بات سمجھانا جانتے ہو وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کا سوشل سرکل اتنا زیادہ سٹرانگ ہو جاتا ہے یا آپ ان کی طرح بن جاتے ہو یا وہ آپ کی طرح بن جاتے ہیں تو یاد رکھی اپنے سوشل سرکل کو بہت زیادہ سٹرانگ کریں اور اس مصبت بنائیں دوستو کسری بات آپ کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور ایک اچھی اور سیٹسفائیڈ لائف گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ زندگی میں وہ کام کریں جس سے آپ کو پیار ہو جو آپ کو اچھا لگتا ہو جو آپ کو تھکاتا نہ ہو آپ یقین مانیں کوئی ایسا دور بھی تھا کہ میں ہفتے میں ایک ویڈیو بناتا تھا لیکن آج کل میں دن میں دست دست ویڈیو بھی بنا لیتا ہوں میرے بہت بڑا ٹارگیٹ جو میں نے اپنا ٹارگیٹ بیڈ کیا چوبیس ویڈیوز کیونکہ جب میں کیمرے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو میرے اندر کا جن باہر نکل آتا ہے اور میں ویڈیوز پر ویڈیوز بنانا شروع کر دیتا ہوں کیونکہ یہ کام مجھے چارج کرتا ہے اس کام سے مجھے پیار ہے یاد رکھیں جس میں آپ کا دل لگے کیونکہ چوبیس گھنٹوں میں سب سے زیادہ ٹائم آپ اپنے کام کو دیں گے اور اگر آپ کو اپنا کام پسند ہی نہیں ہے اگر آپ اپنے کام سے اپنی جوب سے خوش ہی نہیں تو آپ کبھی بھی ایک سیٹسفائیڈ لائف نہیں گزار سکیں اور نہ ہی کبھی زندگی میں ترقی کر پائیں گے اگر آپ اپنے کام کو بہت اچھا کرنا چاہتے ہیں پالش کرنا چاہتے ہیں اپنے کام میں زبردست کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں لب یور ورک اپنے کام سے پیار کریں اگر آپ اپنے کام سے پیار نہیں کرتے ہیں تو آپ کبھی کچھ نہیں کر پائیں گے اگر آپ اپنے کام سے پیار نہیں کرتے تو آپ اپنی زندگی سے کبھی پیار نہیں کر پائیں گے یاد رکھو دنیا میں میں نے یہ لرن کیا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت انسان کو اپنی ذات سے ہوتی ہے اگر اپنے کام سے پیار کریں گے تو اپنے کام کو کرتے رہنا اس میں مہارت حاصل کرنا آپ کو اچھا لگے گا اور آپ کو اپنے آپ سے پیار ہوگا اپنے کام کی جگہ سے پیار کریں گے اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں سے پیار کریں گے ان کی ساتھ بہت زیادہ امپورٹنس ہوں گی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کل ایک بچی نے جو میری سٹاف کا حصہ ہے اس نے ایک زبردست تھمنل بنایا میں پاس سے گزر رہا تھا مجھے اتنا زیادہ فیسینیٹ کیا کہ میں نے سب کو بلایا میں نے کہا اس میری بہن کو ایک گفت دیا جائے گفت چھوٹی چیز ہوتی ہے لیکن گفت کے بعد جو آپ کے اندر ایک ڈوپامین ہارمون کریئیٹ ہوتا ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے چوتھی بات یاد رکھیے ہمیشہ چیلنجز کو قبول کیجئے دوستو آخری بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ہوتی ہے یا پھر کامیاب ہوتی ہے ہمیشہ چیلنجز کو قبول کریں ہمیشہ حالات کا سامنا کرنے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں کیونکہ مشکلوں کی گود میں ہی کامیابی کا بسیرہ ہوتا ہے دوستو جو ناریل کے خوشک اور سخت خول کو نہیں توڑ پاتا وہ اندر موجود ناریل کی گری کا لطف بھی نہیں اٹھا پاتا بلکل اسی طرح جو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتا جو اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالتا بٹی میں سے نہیں گزارتا وہ کبھی بھی کامیابی کا پھل نہیں کھا پاتا اور اس لیے بڑی پیاری بات کی تھی خدا سے کبھی بھی ایک آسان زندگی کی دعا نہ مانگنا بلکہ خدا سے مشکلوں کا سامنا کرنے کے لیے طاقت اور حوصلہ مانگیں اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ نیا سیکھنا آپ کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے مشکلیں انسان کو سٹرانگ کرتی ہیں دوستو ان چار اصولوں میں کوئی ایک اصول جس نے آپ کی دل کے دروازے کو کھولا ہو تو میجھے کمیٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے گا اپنا اور اپنے ساتھ رشتوں کا خیال رکھی گا اللہ حافظ